امیرِ جماعتِ اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں سینٹرل لیڈرشپ کے اجلاس سے خیطاب ان کا کہنا تھا کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ تھی یہ عوام اور ووٹرز کے ساتھ زیادتی تھی جس کی جتنی بھی مصمت کی جائے کام ہے جالی الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ بھی جالی ہوگی کراچی کے عوام اس جال سازی کو قبول نہیں کریں گے ان کا مصیب کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے نتائج کو درست نہ کیا تو احتجاج کو اس کے ہیڈ آفیس اسلامباد تک وسیع کر سکتے ہیں ازاد امیدوار بھی ہمارے ساتھ مظاہرے میں شریک ہونا چاہے تو ہن شامدید کہیں گے اجلاس پہ نائب امیر لیاقت بلوچ راشد نسیم ڈاکٹر فرید پراچا سیکیٹری جنرل امیر العظیم ڈیپٹی سیکیٹری جنرل ازر اقبال حسن محمد اسکر بھی موجود تھے کراچی میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا مشتر کا احتجاج حافظ نیم الرحمان کا نتائج کو انتخابی دہشتگردی قرار دے کر جیتی نشستیں واپس ملنے تک مضاحمت کا اعلان ان کا کہنا تھا کہ مسترد شدہ جماعت کو مسلط کرنا قبول نہیں شہر نے ہمیں منڈی ڈیٹ دیا ہے اس کی حفاظت کریں گے دوسری جانب گوادر قومی اسمبلی کی نشست پر حق دو تحریک کے امیدوار حسین وڈیلہ کے نتائج روکے جانے کے خلاف گوادر میں احتجاجی مظاہرہ مولانا حدارت الرحمان بلوش کا کہنا تھا کہ گوادر کی قومی اسمبلی کی سیٹ میں حق دو تحریک جیت چکی ہے مگر نتیجہ بتلا جا رہا ہے گوادر کی عوام کسی قسم کی دھاندلی اور نتیجے میں تبدیلی کو قبول نہیں کرے گی جو ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے ملک شاید دو ہزار اوٹ لگتا تو چل ہزار پڑتا دشتہ اوٹ رکتا آجا گئے کہ اوٹ ربیتا دنیا میڈیا سا سجے مخلوق سا ہوتا اوٹ رکتا ہی چل ہزار اوٹ کر دیتا کہ گوادر سرا کبزہ بکنا گوادر سرا کسی پیت کبزہ بکنا گوادر سرا کسی پیتے دا کبزہ بکنا مارا ہیچ فکر نہیں فکر ہمیں بکنا تو سیچا بڑے کا یا عربانی کلدار خرچ کتا ہوتی دیم سیاں کتا کسے کب تگا مارا ہمارا دولت کونی حق تب تحریکہ ہمارا دولت کونی آ دولت دنیا ہے ہجہ گا ہے نرسی آوام محبتی آوام جد مائی دولت مائی داشتہ پڑھنے مجھ کسا شر پسندہ مہلے وچی تھا پر ہم نے طریقہ مخلوق پیدا گے لیڈیشپ پیدا گے مہ پیس را کنے شمارا گوشن گھڑا چھے کنگی ہے چھے کنگی نہیں اے حالات سرکار وقت پیدا کنگے سرکار اس اور آم مردمہ آم مخلوقہ مائی کے گوشنہ الیکشنہ ایسا مزی رہے مہ آیا گوشنگ لوٹا شما زبانی گوشنہ الیکشنہ مزی رہے پولنگ اسٹیشنہ نی پندے گا کار شرنبان پولنگ اسٹیشنہ بمپ جنگا کار شرنبان مہ شرکت کو تا یہ ثابت کو تا یہ ملکہ دانگ لیا الیکشنہ مہ پر ہم نے طریقہ یہ ثابت کو تا یہ ملکہ الیکشن دروگی منافرتی یہ ملکہ جمہوریتہ دیلا مہ آملا ثابت کو تا یا کروچی کہے ما اسٹیبلیشمنٹہ گوشا تو ہی دورہ کرنگے یا کروچی کہتے بلوچستانہ مردوں میں بھی الیکشن ہے آپ کا نبیت مردوں میں بھی الیکشن ہے ہیدراباد کے علاقے لطیفہ بات یونٹ نمبر گیارہ مہر علی سوسائٹی میں جامعہ اکرا مدرسط المدینہ میں پڑھنے والے طلبہ طالبات کے سلانہ ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے امران سعید کیسٹ رپورٹ میں ہیدراباد کے علاقے لطیفہ بات یونٹ نمبر گیارہ مہر علی ہوسنگ سوسائٹی میں اکرا جامعہ مزید جامعہ اکرا مدرسط المدینہ میں شیکڑو طلبہ و طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج ان کے سالانہ ٹیسٹیں اس موقع پر ہم یہاں کے کاری سائبان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے الحمدللہ آج یہاں اکرا جامعہ مزید متصل اکرا مدرسط المدینہ کے اندر طلبہ کا سالانہ ٹیسٹ جیسے کہ اسکولز کے اندر ایک طریقے کا رائج ہوتا ہے ٹیسٹ لیے جاتا ہے بچوں کے پھر منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر اسی طرح کسی جو اگزیمنیشن ہوتے ہیں فائنل ٹرمز ہوتے ہیں اسے کسی ہمارے یہاں بھی جو ہے مدرسط کے بہت ایک اچھا طریقے کا رائج ہوا ہوا ہے کالیس آئیوان بچوں کو پڑھاتے ہیں پھر ان کے منتھلی ٹیسٹ و کنٹینوٹی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں پھر آج جو ان کا سلسلہ ہے وہ سالانہ ٹیسٹ کا یعنی سالانہ امتحان کا سلسلہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے بچوں کی پروگریس بچوں کو ہم نے کتنا لرن کر آیا ہے بچوں کو ہم نے جو قرآن کریم کی تکمیل حاصل کر رہے ہیں کس قدر ان کے قرآن کریم کے اندر نکھار پڑھنے کیا دائیگی کس قدر ان کی بہتری آ رہی ہے تو اس کا یہ طریقے کار ایکزیم ایکزیمنیشن کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کون سے بچے کس حد تک اور کس درجے تک پہنچ چکے ہیں کتنے بچے یہاں سے قرآن حافظ کرتے ہیں حفظ کا جو سلسلہ ہے حفظ کی جو کلاہ سے شعبہ حفظ وہ الگ چلتا ہے ماشاءاللہ یہ شعبہ ناظرہ ہے وہ شعبہ ناظرہ کا جو ہے اس وقت جو ہے یہ ٹیسٹ امتحان چلتا ہے یہاں سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں ناظرہ کے فارغ بچے تکمیل قرآن ان کو سنت دی جاتی ہے تکمیل قرآن کی اور تکمیل قرآن کی سنت کے بعد جو ہے ان بچوں کا پھر ہماری یہیں جو شعبہ حفظ ہے تو ان کو پھر ہم شعبہ حفظ کے اندر ان کو داخلہ دے دیا جاتا ہے کوئی یہاں کے فارغ بچے ہمارے ہی دوسرے شعبے کے اندر جو کہ شعبہ حفظ ہے اس کے اندر ان کا داخلہ کر دی جاتا ہے بچوں کے والدین کا کیا تعاون بچوں کے والدین کا تعاون تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے یہاں پہ ایک میمبرشپ ہے ہنڈرڈ روپیز ہم اس کے اندر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مختلف کاری صاحبان ہیں ان کی سیلڈیز وغیرہ ان کو دی جاتی ہیں تو جو بچوں سے ہم میمبرشپ جو حاصل کرتے ہیں بہت کلیل اور بہت ہی سمجھ لیجئے گا نہ ہونے کے برابر ایک نرزانہ کے لیجئے گا اس کو آپ اس کو اپنے میمبرشپ کا نام دیا ہے سو روپے منتھلی ایک بچے سے دی جاتے ہیں اس کی ان کو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کا پروگرام چل رہا ہے تقریباً یہ دس سال اس تمام پورام کو ہو گئے لے کے چلتے ان کلاسوں کو ما شاء اللہ تقریباً چھے سے سات کلاسیں ہیں چھے کلاسیں تقریباً نازرہ کی ہیں اور ایک کلاس ادھر حفظ کی ہے اور ایک کلاس جو ہے ادھر حفظ کی ہے تعلیبات کے اندر چھے کلاسیں یہاں پہ چل رہی ہیں نازرہ کی ما شاء اللہ چھے سے سات کلاسیں نازرہ کی تعلیبات کے اندر چل رہی ہیں تو ما شاء اللہ بہت مزین اور بہت زبدست ہو یوں کہ لیجے گا کہ اس جو ہے علاقے کے کتنی تعداد میں یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں اور کتنے کاری ہیں بچے ہیں تقریباً ایک کلاس کے اندر تیس بچے ہم نے ڈیوائٹ کی ہیں تو ایک کلاس کے اندر تیس بچوں کے حساب سے جو ہے ایک سو اسی بچوں کی تعداد مدرس کے اندر اور ایک کلاس کے اندر ایک کاری صاحبان اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے چھے کلاس ہوگئے ہیں چھے کاری صاحبان اپوائنٹ ہیں الحمدلہ وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں طالبات میں کتنی بچیاں ہیں اور ان پہ کتنی مولیمات جو ہے نا وہ تعلیمات مولیمات کی تعداد تقریباً ہے سات کے قریب اور ادھر الگ الگ کلاسیں ڈسٹیبیوٹ ہوئی ہیں الگ الگ کمرے بنے ہوئے خواتین کے اندر باپردہ پردے کا بہت احتمام ہے وہاں پہ جو خواتین کی جو کلاسیں بچوں کی جو کلاسیں ہوتی ہیں وہ بلکل ادھر گیٹ وغیرہ لگاوا ہے پردے لگے میں تو ادھر کوئی جنس کو الاؤ نہیں ہے اس احتمام کے ساتھ وہاں پہ بچوں کی تعلیم جاری ہے الحمدللہ اور بچیاں بھی تقریباً دو سو کے قریب ایک سو نوے سے لے کے دو سو تک کی تعداد بچوں کی ہے جو ہے شعبہ ناظرہ کے اندر شعبہ حفظ کے اندر تقریباً دس سے پندرہ دس سے بارہ بارہ سے پندرہ تک بچیاں شعبہ حفظ کے اندر ہیں اور تقریباً چھے سے ساتھ محلیمات ہیں جو کہ ان کو تعلیم دین دین دینے کے اندر مصروف عمل ہے اس مدرسے کے اندر مسجد کے اندر اور جامیہ مدرسہ اکرط المدینہ لیل بنات کے حوالے سے اور بچوں کے مدرسے کے حوالے سے یہاں پر سالانہ ٹیسٹ ہوئے اس کے اندر جتنی بھی پڑھائی کرائی گئی ہے اس کا حفظ کے حوالے سے ناظرہ کے حوالے سے جو کاری سائبان نے در محنت کری ہے اس کا ہم سالانہ ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ ہمارے اس مدرسے کا نظام کو آگے بڑھائیں پانچ بچے ہشکے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھنے میں بھی اچھے ہیں اور گھر کی طرف سے بھی والدین کی طرف سے بہت کوپریٹیو ہے بچے پڑھائی مررسہ کا نظام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اور ہر طرح سے کمیٹی جو ہمیں سپورٹ بھی کرتی ہے انتظامیہ کا تعاون کس طریقہ ماشاءاللہ بہترین تعاون ہے ہر معاملات میں جو ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں کوئی معاملات ہو بچوں کے والدین کے حوالے سے ہو اور اموری معاملات ہو کلاس کے حوالے سے ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بہت کورپریٹ کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے مدرسہ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے کھیر دے اور ان کی آگے اور بھی مدد کرے اللہ تعالیٰ اور انتروں کو ان کو دنیا بھی اور کامیابی عطا فرمائے جام اقراب مدرس دن مدینہ میں سلانہ پیپر جاری ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ تعلیم و تربیت کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے ساڑھے تین سو سے اوپر بچے اور بچہ یہاں پہ علم دین حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک کی تربیت حاصل کر رہے ہیں اور سلانہ امتحان جاری ہے امتحان کے اختتام پر جو بچے فرس سیکنڈ ٹھرڈ آتے ہیں ان کو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں اور ان کے حفظلہ افضائی کی جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ذات ساتھ بچوں کے حفظلہ افضائی کی جائے یہاں پہ اور اچھا تعلیم میار بیان اچھا اچھا تعلیم میار دیا جائیں یہاں پہ بچوں کو تعلیمی تربیت کے لئے حال سے بھی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں الحمدللہ اس کو اسکول کی طرف لے کے جائیں تعلیمی جو میار دینا ہے وہ تو یہاں کی جو کاری صاحبیں ان کو دینا ہے یا ان کی جو پیرنٹس ان کو دینا ہے یہاں پہ دونوں ملکے دیکھیں اگر کاری یہاں پہ تربیت کرے گا تو والدین کو چاہیے کہ وہ بھی گھر پہ بچوں کی توجہ دے جیسے بچے اسکول میں پڑھتا ہے تو اسکول میں استاد توجہ دیتا ہے اور گھر پہ والدین توجہ دیتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ کاری یہاں پہ توجہ دے گا اور والدین ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں پہ توجہ دیں تاکہ یہی ہمارا دین اور آخر کے سرمایہ ہے جیسے کہ یہاں کی انتظامیہ نے اور کاری صاحبان نے ہمیں بتایا کہ اس مدرسے میں دینے والی تعلیم کے میار کو بہتر انداز میں کرتے ہوئے اس کو ایک اکیڈمی کی صورت دی جائے گی کیامرامن امتیاج جیسف جائی کے ساتھ امران سعید اسپیشل ٹی وی ہیدر آباد الہباد رورل مارڈل ہسپتال میں ڈاکٹر کی ادم ڈیوٹی کی وجہ سے خاتون جان سے چلے گئی ڈاکٹروں کی غبلت سے ماں بھی مر گئی ڈاکٹروں نے بیٹے پر ہی مقدمہ درش کروا دیا متاثرہ بیٹے کا کہنا تھا کہ والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہوئی دیکھنے میں مصروف تھا میں روتا رہا گرگڑاتا رہا لیکن کوئی ڈاکٹر میری والدہ کو چیک کرنے نہیں آیا ڈاکٹر خود ہی میری والدہ کا چیک اپ کرتے تو شاید میری والدہ کی مود نہ ہوتی غریب آدمی ہوں سبزی کی ریڈی لگاتا ہوں بچوں کا مشکل سے پیٹ پال رہا ہوں وزیر علیہ پنجاز سے اپیل کرتا ہوں کہ انصاف دیا جائے میرا جی محمد صادق میرا ناہی سبزی ریڈی لانا تو میری والدہ تبیہ تمہاری چانے خراب ہوگی میں جناب اسپتہ لے گیا اسپتہ لیا کہ جناب چوکی دار پی آیا جناب انہیں ٹھیکہ لہاتا ہے تو تو میری تبیہ 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 خراب ہوتی گئے تو میں جناب رویا پٹے ہیں تو میں بڑا کیا یہاں جی کرو تو نہیں گالی نہیں سنی میری تو سباہ لگے جناب ڈاکٹرہ نے میرا پرچا کر آتا ہے جناب تو پلس میرے کار پہ ٹھیکی میری مجید مساڑے کار پہ یہ جی مجید بھی میرے کار پہ میرا انصاف زیرہ لگے میری میری کہ میرا انصاف دیتا جائے جوائے جناب یہ اکثر مریض کوئی مریض مریض ملتے ہی نیدے تیجھے ہر ایک مریض ہر ایک جیڑا بھی ہوتے جواندہ میری سٹاپ آج چلاد چلاد جواندہ کتل بڑی چاہتے جی بہت چکتا جنب گھٹی 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 جنور کہ اکتر سمجھ دے تک اکتر سو مردہ پہ تڑپتہ پہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ترکھاما مل دیا لے ڈاٹرے دھیاندے نہیں آگئے اب بہت زالم ترین انتہائی کٹی ہے ترین لوگ نے انہوں نے نہیں سکت ہوگا انہیں کاروے کی دیجاوی ساڑی سارے گے پی لے کافی دیر سے ادھر کوئی سکھوڑا نہیں ہے یہ دیکھیں ساری ادھر کوئی ادھر کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ایسے ہی سارے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گوبائل سارے چلا رہے ہیں تو ادھر دیکھ نہیں رہے وہ مسئلہ کیا مریض کیسے بیٹھا ہے کیا نہیں ہے چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہ بائی ادھر بھی سامنے گھڑا ہے یہ دیکھیں مریض کو کوئی پروٹوکل نہیں دے رہے کیا مسئلہ کیا بات نہیں ہے جامعہ سیدیہ ارفان القرآن کے طالب علم حافظ عزیز حبیب نے عرصہ دو سال میں قرآن حفظ مکمل کر لیا اس موقع پر حافظ عزیز حبیب کے والد حبیب اللہ خان اور منیر احمد خان نے بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شرکت کی بعد ازان جامعہ سیدیہ ارفان القرآن کے اس ساتھ سا علامہ کاری محمد سیدی صاحب کا شکریہ دا کیا تکمیل قرآن پاک کے حوالے سے چھوٹی سی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا توویل انتظار کے بعد بالآخر سے لاوالی این نے پچاسی کا ریزل جاری کر دیا گیا جس کے مطابق پاکستان مسلمی نون کے امیدوار ڈاکٹر ظلفکار علی بھٹی نے میدان مار لیا حل کا اینے پچاسی میں جشن کا سمہ اس بارے میں مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ڈاکٹر ندیم شہزاد سے جی بلکل ٹھویل انتظار کے بعد بالآخر این نے اپی فائیو کا غلط نوٹ کر دیا گیا جس کے مطابق پاکستان مسلمی نون کے ڈاکٹر ظلفکار علی بھٹی نے ایک لاکھ اکیز وار ایک ووٹ لے کر مدان مار لیا ہے جبکہ ان کے مدے مقابل آزاد امیدو اور خدا ازاد قلیان میں ایک لاکھ ہیارہ زیادہ ایک سو پینٹیس نمبر لے کر دوسرے نمبر پڑے ہیں اس حلکے نے بہت زیادہ اور بھر آخر اس حلکے میں کام کیا بھی پاکستان مسلم نون کے امیدو اور ڈاکٹر ظلفکار علی بھٹی تو ملی ہے جس کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر گشن رسمہ ہے اور طلب گشن بنایا جا رہا ہے جول کی تھاکہ لوگ رکس کر رہے ہیں نارے باز یہ ہو رہی ہے اور بٹھائیے درسیم ہو رہی ہے جی شکرگر میں دانیال عزیز کی الیکشن ریزرڈ کے متعلق میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے اینے پچھتر کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے یہ الٹے نتائج ہیں چھ ہزار ووٹ لینے والے امیدوار ننانوے ہزار ووٹ کیسے لے سکتے ہیں مجھ سمیے تمام امیدوار اس الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکاری کرتے ہیں الیکشن کے دن مجھے اور میرے بیٹے اور میری بیوی کو گرفتار کر لیا گیا تھا الیکشن سے ایک روز پہلے آرو بھی تبدیل کر دیا گیا آرو یاسین ورکو احسن اقبال نے ہی سی ای او ایڈوکیشن تائنات کروایا تھا ایک سو سنتالیس پرائیز ایڈنٹک افسران آخری لمحے تبدیل کیوں کیے گئے بیس سو چوبیس کا جو الیکشن ہے این اے سیمیٹی فائیو میں اس میں تمام تر جو خوچت کنڈے وہ استعمال کیے گئے یہاں پر پٹرول پاپ سیل کیے گئے جو ہمارے سپورٹر تھے ساتھی گھر سیل کیے گئے سکول سیل کیے گئے جگہ جگہ پر ہمارے جو کارنل میٹنگز تھی وہاں پر سلسیاں اٹھائیں گئیں اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمیں بٹھاتے تھے شام کو پولیس ساتھ کے ان کے گھر میں ان کو گریفتار کر کے لے جاتی تھی مصطب قسم کے پچھوں میں جو ناملوم لوگ جو ان میں ان کو گھر لیتی تھی اس تا پھر پنتالیس جو چیئرمن ہے یونین کاؤنسل کے انہوں نے لاہور جا کے پٹیکٹیو بیل لی آخر کاریں خود ساختہ وقوعہ بنا کے ہمارے اوبر جب پتہ چلا ہمیں کہ یہ انفرمیشن ملی ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی جا کے اسلاحباد سے پٹیکٹیو بیل لی اور اس کو پھر ایکسٹینڈ بھی کروایا اس کے بعد بھی انہوں نے ایک اور وقوعہ بنایا جس کے اندر پھر مجھے فائنلی الیکشن ڈے پہ ارسٹ کر دیا اور تمام حلقے میں ایک دہشت کی فضاء غریب لوگ ہیں بچارے وہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں پلیس کیسز اور یہ ساری چیزیں ان کے خروم میں آئے اتنی چیزیں توڑ پھوڑتی ہیں لوگوں کی فریجیں توڑ دیں لوگوں کے تیلی توڑ دیا جب ان کے گھر میں رات پہ جاتے تھے دروازے ان کے توڑ دیئے تالہ توڑ دیئے ماں پر ان کی ماں بہنیں بیٹھیں ہیں تو یہ بات جب پھیلتی علاقے میں کہ کس طرح سے ہوا ہے تو پھر ظاہری بات ہے سب سب لوگ ایک خوف اور آسمنٹ کی تقضیح میں تھے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھی بھیج آئی یہ ساری ٹیٹیل اور اس کے پر کوئی کسی قسم کا لاعمل نہیں ہوا فائنلی مجھے ریسٹ کر لیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جہاں ریزرٹ کمپائل ہونے ہیں وہاں پر ریٹرننگ آفسر کے پاس ہے اگر میں وہاں ہوتا تو بڑا مشکل ہو جانا تھا میرے اس کرنے ہیں فائنلی میرے بیٹا اور میری بائی پاہ چلے گی اور ان کو پھر گرفتار کر لیا میرے بیٹے تھا کو گرفتار کر لیا اور ہمیں یہ لائن میں پولیس لائن میں باندھ رکھا انہوں نے جب تک سے انہوں نے نوٹفیکیشن نہیں شکی ہے اور سب دنیا نے دیکھا ٹی وی کی اوپر کے شروع میں جب رات کے تین بجے تک جو ہے مجھے برطری آصل تھی اس کے بعد جب میری بائی کو اور بیٹے کو اٹھا کے لیا ہے یہ ریٹرننگ آفسر کے دفتر سے تو صبح کے وقت پھر دس بجے کے بعد انہوں نے اپنی ملی کا ریزرٹ بنایا ہے اور وہاں پر پریزائیڈنگ آفسر جو تھی اور آفسر جو تھے وہ روڑوں کے باہر آ رہے تھے کہ مارے ساتھ جاتی ہوئی ہے اور مارے ساتھ جو ہے نا یہ ہم سے ریزلٹ جو ہے وہ لے کے سائیڈ پہ پھینچ دی ہے اور لے کاغذوں پہ مارے سے سائن کر رہا ہے بار بار لوگوں نے کہا ہے وہاں پر موقع پر موجود جو ریزلٹ لے کے جانا تھا وہ سیل ایک بلوپس ہیں سفید نویت کے جو الیکشن کمیشن سے ایشو ہوئے ہیں وہ بکھرے پڑے ہوئے تھے سیلڈ یعنی کھلے ہی نہیں تھے وہ ریزلٹ خود ہی بنا کے انہوں نے اس میں چڑھا دیا سارا کو تو آپ دیکھیں ایسن اکبال صاحب کو میرے خیال میں کوئی پتیس ہزار ان کے اس ریزلٹ کے تحت پڑے ہیں اور دوسری طرف ان کا کینیڈیٹ تھا اس کو چوبیس ہزار پڑے ہیں پی پی ففٹی فائی میں یہ ایسن اکبال ففٹی فور میں کھڑے تھے تو یہ ملاج علاقے مشکل سے جو ہے نا سکسٹی تھاؤزن ووٹ بھی نہیں بنتا اور وہ جو پچھلے دفعہ ایم پی اے کھڑے تھے انہوں نے چھ ہزار ووڈ بھی تھے ان کو نائیٹی نائن تھاؤزن ووڈ کہاں سے پڑے گئے تھے مطلب ہوش مندی کی بات ہے نا کہ کوئی اکل فہم بھی جواب دے جاتی ہے اس طرح کی بات دیکھیں تو یہ مکمل طور پر جو رگ ہوا ہے آپ جان بوجھ کے وہ پروسس بنا دیا ہے کہ جی فارم فورٹی سیون ایشو ہو گیا اس لیے ریٹنی ہو سکتی تو آپ جائیں ٹربیونل میں وہ مطلب لمبے سلسے کے لیے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے نا سب سے برا الیکشن ہوا ہے میں نے نائنٹی نائنٹی ون میں پہلا الیکشن لڑا تھا میں نے خود اور اس کے بعد تقریباً آٹھ نو الیکشن میں لڑا چکا ہوں خود اور بڑے آئے ہیں یہاں پر زیادہ کا دور بھی دیکھا میں شرف کا دور بھی سب کچھ دیکھا اس طرح کا الیکشن کبھی نہیں ہوا اتنا برا اور کس طرح سے یہ بقیدہ مجابی کا محاورہ ہے سو جتی تھے سو گھنڈا یعنی اگر آپ نے سب کو پکڑ دکڑ کرنا تھا تو الیکشن ڈے شفاف کر دیتے آپ نے الیکشن ڈے بھی کیونکہ آپ کی پکڑ دکڑ کامیاب نہیں ہوئی وہ آپ کے مانا ہی نہیں بات تو پھر وہ سو جتے کھا لی آپ نے اور پھر الیکشن ڈے کی اوپر آپ نے سو پیاز بھی کھا لی ہے کیونکہ آپ کو مو بھی ریکنگ کرنی پڑی تو کتنے افسوس کی بات ہے یہ ویسے اور یہ بیس سو چوبیس ہے یہ انیس سو ساٹھ تو ہے نہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے جگہ جگہ سے بیانات آ رہے ہیں مفتف ممالک سے کہ جی یہ پاکستان کے بارے میں ہم بڑے کنسرنڈ ہیں تو یہ ایکانومی ٹھیک ہونی تھی اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ جو بھی یہ جماعتیں جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے حرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایکنومک پلین نہیں ہے یہ بالکل کھوک لیں آپ دیکھنا یہ جون تک مہنگائی کہاں جاتی ہے جون تک ڈالر کہاں جاتا ہے کسی قسم کا کوئی منصوبہ بندی نہیں ان کے پاس اور نہ ان کو پتا ہے انہوں نے پرابلم آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکے ان کو یہ سرہ ہی نہیں ملا ان کو بس ڈور سلجھا رہے ہیں تو ان بچاروں کو اب کیا کہہ سکتے آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے پاکستان میں نی اٹھالیس اسلامباز سے تحریک انصاف کے امیدوار علی بخاری فارم اسلام پنتالیس لے کر الیکشن کمیشن پہنچ گئے ریزرٹ میں دھاندلی ہوئی ہے ریزرٹ تبدیل کرنے کی درخواست سر ہوئی کچھ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ یہ رکے کا اور یہ جو ہم بینر ہیں جیسے چتر چتر ہزار ووڈ لے کے ہم بیٹھے ہوں چتر ہزار اور یہ اورو فارمز آپ کے پاس آگئے ہیں آپ کے فارم فورٹی پائی یہ ٹوٹل سر تمام فارم فورٹ پہ ہیں اس کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے پاس پہنچ چکے ہیں جنیا میں پی پی ایک سوکیاسی میں نون لگ کے ہارنے والے امیدوار شیخ علاو الدین نے ری اکاؤنٹنگ کی طرف سے درخواست دائر کر دی پی پی ایک سوکیاسی میں تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ امیدوار کی جیت کو نون لگی امیدوار نے چیلنج کر دیا پی پی ایک سوکیاسی میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست جمع کروا دی گئی تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ جمیل سنا کریمی نے ٹوٹل انچاس ہزار پانچ سو اکاون ووٹ جبکہ نون لگی امیدوار نے پینتیس ہزار چھے سو پچاسی ووٹ حاصل کیے تھے گنتی کے عمل سے قبل پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد آرو آفیس کے باہر جمع ہو گئی ہنگامی سوٹحال کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی سیلا گھوٹکی کی صوبائی سمدی کی نشست پی ایس انیس پر پپلز پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار کو اپنے ہی پارٹی کے مخالفین نے عام انتخابات میں شکست دلوانے کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑی سر یہ بتا دیں کہ آپ کا جو منڈٹ ہے آپ جو آٹھ پر بھی کو ہونے والے انتخابات میں آپ ایک بڑی لیڈ کی طرف لیڈ سے کامیاد کی طرف کام سنتے پھرے اچانک ایسا کیا ہوا کہ پاسا پنٹا اور آپ اس دور میں پیچھ رہے گیا دیکھیں انہوں نے جب دیکھا کہ خلق خدا مجھے جتا رہی ہے اور جو خلق خدا کے ریزلٹ آ رہے تھے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھے ان کے لیے تو انہوں نے پھر داندلی کرنا شروع کر دی عروض صاحب نے مجھے پتا چلا ہے کہ پندرہ ہزار کے قریب ان کو بیلیڈ پیپر پہلے دی ہوئے تھے اور انہوں نے ان بیلیڈ پیپر پہ ٹھپے پہلے سے مار رکھے تھے اور انہوں نے پولنگوں میں ڈالنا شروع کر دی ہے کیونکہ جن پولنگ اسٹیشن پہ میں پانچ بجے گیا ہوں اور وہاں کا یہ ٹوٹل ووٹ میں نے کاؤنٹ کیا ہے تو اس ووٹ سے کہیں پہ تین سو کہیں پہ چار سو ووٹ زیادہ نکلے ہیں تو یہ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ووٹ انہوں نے پہلے سے اسٹیم کی ہوئے تھے جو کاسٹنگ ہوئی ہے وہ اگر کسی پولنگ اسٹیشن پہ سات سو کی ہے تو وہاں پہ ریزلٹ آہ انہوں نے ہمیں گیارہ سو کا بنا کے دیا تو یہ جو ہمیں کافی فورٹی فائیو کے فارم ملے بھی نہیں ہیں انہوں نے اپنی طرف سے مخالفوں کو تو دے دی ہیں کیونکہ ہمارے پولنگ ایجنٹ بند تھے ان کو درا دھمکا کے شاید کسی سے سائنوینوں نے لے لی ہوں لیکن انہوں نے بڑی دندری کی ہے خاص طور پر یارول ان کی تمام پولنگ اسٹیشنز انہوں نے بند کر دی تھی اور وہاں پہ انہوں نے ٹھپے لگائے تھے اور میں خود وہاں پہ گیا ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں اور وہاں پہ میں ڈی آرو کو بھی لے گیا ہوں اور ایس پی کو بھی لے گیا ہوں ہمارے ڈی آرو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں ہمارے ڈی سی ہمارے ایس پی اور ان کے ساتھ پوری مشینری یہ سب کے سب مل کے انہوں نے مجھے ہرایا اور یہ انہوں نے پہلے سے تیہ کیا ہوا تھا کہ باری کو کسی طریقے سے ہرا نہ ہے جب عوام مجھے جیتا رہی تھی تو یہ سرپرائز ہوئے اور انہوں نے میرے ٹھپے لگا کے جالی ووٹ ڈال کے انہوں نے اپنی طریقے سے مجھے ہرایا یہ دیکھیں جب خلق خدا کے ووٹ زیادہ ڈل گئے اور خاص طور پر جو ہماری پولنگ اسٹیشنز ہیں جب ان کی گنتی شروع ہوئی اور کچھ ریزلٹ سامنے آئے تو خلق خدا کی جتنی پولنگ اسٹیشنز تھی میں بڑے مارجن سے جیت رہا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہی پوزشن رہی تو پھر تو وہ بڑی لیڈ سے ہار جائیں گے اور میں جب کافی پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹ آ چکے تھے تب بھی میں جیت رہا تھا اور اس میں چار پولنگ اسٹیشنز انہوں کی تھی جن کے ریزلٹ آئے ہوئے تھے چار پولنگ اسٹیشنز یا میرے خیال میں آٹھ پولنگ اسٹیشنز لگا رہے ہوئے تھے جن کے ریزلٹ آئے ہوئے تھے تو ان کی ہار جو ہے وہ یقینی ہو گئی تھی تب انہوں نے جا کے پھر یہ آپریشن شروع کیا سات بجے کے بعد جیسے ہی نیٹ ورک اوپن ہوا ہے ہمیں پتا چلا کہ یہ کہاں کہاں پہ داندلی کر رہے ہیں اور خاص طور پر ایارلونڈ میں تو انہوں نے پوری پولنگ اسٹیشن بند کی ہوئی تھی کسی کو بھی اندر انٹر ہونے نہیں دے رہے تھے وہاں پہ کوئی اگر پولیس کو شکایت کی اسپی کو شکایت کی انہوں نے وہاں پہ ایسے چھو بھیجا تو ایسے چھو اندر جانے کے بعد اس نے پچاس چھپے اور مارے خود ایسے چھو نے بیٹھ کے مارے تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے مینڈٹ تو انہوں نے ضرور چوری کیا ہے لیکن عوام میرے ساتھ ہے آج جب میں نے عوام کو بھلایا تو بڑی تعداد میں لوگ تھے لوگ ہمارے اس گراؤنڈ سے بھی کئی زیادہ لوگ تھے وہ آگے پیچھے وہ چھتوں پر چڑے ہوئے تھے اور لوگ بڑے جذبے میں تھے لیکن ہم آمن پسند لوگ ہیں ہم کانونی جنگ لڑیں گے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے اور ای سی پی میں بھی جائیں گے پہلا جو ہم نے مشورہ کیا ہے اس میں یہ تھا کہ کل ہم نے آر او کو اپلی دی کہ ہم ری کاؤنٹ اور ری چیک چاہتے ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے ہم کرا سکتے ہیں لیکن کل جو ہے وہ صبح انہوں نے ریزلٹ دینے کے لیے ہمیں نوٹس بھیجا ہے اس کا مصد یہ ہے کہ وہ ری چیکنگ نہیں کر رہے اور اس کے خلاف ہم الیکشن پیٹیشن میں بھی جا رہے ہیں اور کل صبح کو ارلی مارنگ میں الیکشن کمیشن میں پیٹیشن ڈالیں گے کہ یہ ریزلٹ روکے جائے جب تک ری چیک اور ری کاؤن نہیں ہو جاتے جب تک اس کی فرنج جو ہے نہیں ہو جاتی آپ کتنے پر امید ہیں کہ آلہ عدلیہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گی جب یہ ڈی آروز ہیں کہ وہ مشریعوں کے ساتھ دیکھیں ڈی آرو نے تو اپنا کام کر دیا ہمیں اروانے کے لیے وہ ان کے آلہ کار بنے اور آرو بھی ان کے آلہ کار بنے کیونکہ ساری ریپورٹس آ چکی تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا نادر لگاری کا فارم جو ہے وہ قبول کیا ہم نے ان کو اپلیکیشن دی ہے ہماری اپلیکیشن ریسیف کرنے کے باوجود بھی وہ ری کاؤنٹ اور ری چیک نہیں کر رہے ان کو پتا ہے کہ اگر ری کاؤنٹ اور ری چیک کریں گے تو وہ ڈبے کہاں سے لائیں گے وہ سیریز بیلٹ پیپرس کی کہاں سے لائیں گے اور جو ووٹ ہم نے انہوں نے ڈالے ہیں تو ان ووٹ ووٹ میں جو تھم لگے ہوئے ہیں وہ تھم اوریجنل کہاں سے لائیں گے اگر کل کو اس کی فرینزک ہوتی ہے تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم الیکشن کمیشن میں بھی کہیں اور انشاءاللہ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے سپریم کورٹ تک جانا پڑا ہم جائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ زیادتی ہم عوام کے سامنے ضرور انشاءاللہ لے آئیں گے کنکورٹ میں انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے سینکرو کارکنان کا غوثپور انڈس ہائی پر احتجاجی دھڑنا انڈس ہائی وے بلاک ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگئی سندھ پنجاب اور بلوچستان سے آنے جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا مظاہرین کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کا منتخب نمائندہ بازیہ اکسریت سے جیت چکے تھے ان کے نتائج کو تبدیل کر کے پاکستان پپس پارٹی کے منتخب نمائندے کی حق میں اعلان کر دیا گیا پی ایس پنجا تکری بندے انہیں مچھے بندے کا شنی کے تھی سندھو ہی رسطو ہلی کرے غوثپور شاہر غوثپور شاہر کا کدھو کود کدھو کود کے مدھان کو جو ایرائکو آئے گی اسی جاگیر آباد اتاوری تھی دی یا پی ایس پنجا ایرٹھ بندے کرے اسی زورکڑ کھا ہلی کرے بٹانی دائیں پوچے بٹانی کا پوری ہو کچھو سندھو اچھی کرے مچھے بندے نہ ملے دیں تقریبا پی ایس پنجا جھلکو آئے پی ایس پنجا میں الحمدللہ جمعیت علمہ السلام جو دے جوانا پانجو پانہ نبائے مدی حمت ہے گوڑکی میں نیشنل ہائیوے پر دونوں اطراف سے پنجاب سے کراچی جانے والی اور کراچی سے پنجاب جانے والی دونوں سڑکوں پر جی یو آئی کا دھرنا سندھ میں الیکشن نتائج کے خلاف جی یو آئی اور جی ڈی اے سراپا احتجاج بن گئے جی یو آئی کے کارکنان نے چونگا قومی شہرہ اور انٹرچینج پر دھرنا دے کر روڈ بند کر دیا گزشتہ روز جی ڈی اے اور جی یو آئی نے سندھر میں دھرنا دینے نشہرو فیروز قومی شہرہ بلاک کر دی گئی مولانا عبدالرشید کا کہنا تھا کہ مرکس کی جانب سے مورو الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج روکے گئے دھرنا رات نو بجے تک جاری رہے گا الیکشن کمیشن کے ایسے نتائج کو نہیں مانتے مورو قومی شہرہ اوپر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں گھوٹ کی گزشتہ رات کچھے کے ڈاکو نے گھوٹ کی میرپور ماتھیلیوں قومی شہرہ گھنگی کے مقام پر ٹرانسپورٹ کو روک کر اندہ دن فائرنگ کر کے لوٹ مار کے ساتھ ساتھ ایک ڈرائیور کو اگواہ کر لیا اور ایک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا پولیس اے پی سی کی چین کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل کر کے پولیس اور ڈاکو کا مقابلہ بتا کر رونتی کچھے کا علاقہ نوگو ایریا بنا دیا دوسری جانب گھوٹ کی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے گاڑیوں کی قومی شہرہ پر روک کر دھرنا کچھے کے ڈاکو کا قومی شہرہ سمیش شہروں سے لوگوں کو اگواہ کرنا معمول بن گیا دہرکی میں شالی مار ایکسپریس کراچی سے پنجاب کی طرف جانے والی ٹرین کی ضد میں آ کر ایک بچہ جانباک ہو گیا بچے کی شناخت سات سالہ شیراز مغل کے نام سے ہوئی شہریوں کے اطلاع پر ریلوے پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچے کی لاش کو تحبیل میں لے لیا جانباک بچے کی لاش کو سبل ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ضروری کاروائی کے بعد لاش کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا